اسلام علیکم آج پیر ہے نومبر کے ستائیس تاریخ پاکستان میں سوہ شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھ ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے نو بجے ہیں فوائس آف ایمریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے پلٹنگ کے ساتھ اسرائیل اور حماس کے درمیان چار روزہ جنگ بندی کا آج آخری دن ہے توقع ہے کہ اسرائیل مزید فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا اور حماس جنگ بندی میں توسیع کے دباؤں کے درمیان مزید یرغمالیوں کو رہا کرے گا حماس نے اندیا دیا ہے کہ وہ اس معاہدے میں توسیع کرے گا جبکہ اسرائیلی وزیراعظم بن یامن نتن یہو نے اتوار کو اس بات کا یادہ کیا کہ اسرائیل اس توسیع کا خیر مغتم کرے گا جس میں حماس روزانہ مزید دس یرغمالیوں کو رہا کرے گا حماس نے اسرائیل کے ساتھ عارضی جنگ بندی معاہدے کے دہت تیسرے روز مزید سترہ یرغمالی رہا کر دیئے ہیں جن میں امریکہ کی شہریت رکھنے والی چار سالہ بچی سمیت چودھا اسرائیلی شہری شامل ہیں امریکہ مصر اور قطر چار روزہ جنگ بندی کو محفوظ بنانے کے لیے کام کرنے کے بعد توسیع کی وکالت کرنے والوں میں شامل ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے اتوار کو صحافیوں کو بتایا کہ ہمارا مقصد اس وقفے کو توسیع دینا ہے تاکہ ہم مزید یرغمالیوں کو باہر آتے دیکھ سکیں اور غزہ میں ضرورت مندوں کے لیے مزید انسانی امداد میں اضافہ کریں بائیڈن نے ایک چار سالہ اسرائیلی امریکی لڑکی کی رہائی کا بھی خیر مقتم کیا جس کے والدین سات اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے میں مارے گئے تھے بائیڈ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ بائیڈن اور نیتن یاہو نے اتوار کو ایک فون کال میں یرغمالیوں کے رہائی کے بارے میں بات کی اور یہ کہ انہوں نے غزہ کی پٹی میں اضافی انسانی امداد کی ضرورت پر لڑائی کے وقفے اور اضافے پر تباتلے خیال کیا یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزیب بوریل نے پیر کو کہا کہ اسرائیل اور حماس کے دربیان چار روزہ جنگ بندی ایک پہلا اہم خدم ہے لیکن بہران سے نکلنے کے لیے مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے جوزیب بوریل نے کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ اسرائیل نے پیر کو بارسلونہ میں بہر روم کی یونین کے فورم میں شرکت نہیں کی یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ چار روزہ جنگ بندی جس پر گزشتہ ہفتے اتفاق کیا گیا تھا کچھ دن اور چلے کی انہوں نے مزید کہا کہ مغربی کنارے مشرقی یروشلم اور غزہ میں ایک فلسطینی ریاست اسرائیل کی سلامتی اور عام کی بہترین زمانت ہے اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے امید ظاہر کی ہے کہ اس ہفتے بہر روم کی حکام کا اجلاس غزہ میں مستقل جنگ بندی کے مطالبے پر عرب اور یورپی مالک کے درمیان خلیج کو ختم کرنے میں مدد دے گا ایمن صفادی نے بارسلونہ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی پر قرار ہے لیکن غزہ کی پٹی میں امداد لانے والے روزانہ کم از کم دو سو ٹرکوں تک رسائی کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے اس اجلاس میں یورپ مشرق بستہ اور شمالی افریقہ سے بیالیس وفود اکھٹے ہوں گے جن میں سے اکثر کی نمائندگی ان کے وزرائے خارجہ کریں گے اسرائیل اس اجلاس میں شرکت نہیں کر رہا ہے یوکرین کے پاور گرٹ کو پیر کے روز ایک برفانی توفان کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں دو ہزار سے زیادہ قسموں اور دیہاتوں کی بجلی منقطع ہو گئی یوکرین کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ توفان کے نتیجے میں سولہ مختلف علاقوں کے قسموں کا بجلی کے گرٹ سے رابطہ منقطع ہو گیا وستی اور جنوبی یوکرین کے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے پیر کو برطانیہ کی وزارت دفاع نے اپنے تازہ ترین جائزے میں یوکرین کی فوج کے آداد و شمار کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ نومبر میں عوصتاً نو سو اکتیس روسی فوجی حلاق یا زخمی ہوئے جبکہ مارچ میں یہ تعداد یومیاں سات سو چھتر تھی برطانوی وزارت نے کہا کہ اگرچہ دیفنس انٹیلیجنس ان آداد و شمار کی تصدیق نہیں کر سکتی جس میں مجموعی طور پر حلاق اور زخمی ہونے والے دونوں شامل ہیں لیکن یہ آداد و شمار قابل فہم ہیں بلوجستان کے علاقے تربت میں محکمہ انصداد دہشتگردی کے مبینہ مقابلے میں چار افراد حلاق ہوئے تھے ان کے لوائقین کا دبا ہے کہ مارے جانے والے جبری طور پر گمشدہ افراد تھے عدالت نے سی ڈی ڈی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے تاہم لوائقین کے دھرنے کے باوجود مقدمہ درج نہیں ہو سکا عدالت نے اتوار کو سی ڈی ڈی کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کا حکم دیا تھا البتہ پیر کو آخری اطلاعات تک ان احکامات پر عمل ترامت نہیں ہوا تھا دوسری جانب محکمہ انصداد دہشتگردی نے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ بالاچ بلوچستان لیبریشن آرمی بی ایل اے کا رکن تھا پاکستان کے صوبے خیبر پختونخواہ کے شمالی پہاڑی علاقے کوئستان میں ایک اور خاتون کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کا واقعہ سامنے آیا ہے کوئستان پولیس کے ڈپٹی سپریڈن مسعود خان نے وائش سخ امریکہ کو بتایا کہ واقعہ کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے تا ہم اس واقعے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی پاکستان اور طالبان ان کی حکمتوں کے درمیان تعلقات میں چاری کشی قدید کیا ان یومیاں عجرت والے مزدوروں پر منفی اثر پڑ رہا ہے جو تورخم بورڈر کے دونوں طرف سفر کر کے اپنے خاندانوں کی آمدنی کا ذریعہ ہیں خیبر پختونخواہ کے علاقے لنڈی گوتل میں مزدور یونین کے عہدداروں کا کہنا ہے کہ طالبان نے ان مزدوروں کے پاسپورٹ واپس کرنے پر رضبندی ظاہر نہیں کی جو سرحد کے ساتھ کام کر رہے تھے اور روزانہ کے بنیاد پر سرحد کے دونوں طرف سفر کرتے ہیں یونین کے مطابق طالبان نے پاسپورٹ گزرشتہ بیس دنوں سے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں طالبان کے وزیر خارچہ امیر خان متقی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل کے افغانستان کے لیے خصوصی الچی سے ملاقات میں کہا ہے کہ عالمی برادری کو افغانستان میں متوازی اور اضافی نظام بنانے کے بجائے موجودہ نظام کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے طالبان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس ملاقات میں افغان مہاجرین کی جبری ملک بدری طالبان حکومت کے ساتھ واپس آنے والوں کے لیے اقوام متحدہ اور دیگر فلاحی تنظیموں کی انسانی امداد اور اقوام متحدہ کے خصوصی مبصر کی تازہ ریپورٹ کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے اسی دوران افغانستان میں اقوام متحدہ کی امدادی مشن یونیمہ نے اپنے ایکس پیچ پر کہا ہے کہ خصوصی نمائندوں روزہ اوتن بائے ویخ اور مارکس پوٹسل نے امیر خان متقی سے ملاقات کی اور افغان واپس آنے والوں کی ضروریات خصوصی رابطہ کار کے ریپورٹ اور تعلیم اور کام تک ان کی مکمل رسائی سمیت خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کو یقینی بنانی کی ضرورت پر تباتلے خیال کیا کیلنڈا میں بھارت کے ہائی کمیشنر نے الہدگی پسند سیکھ رانما نجر سنگھ کے قتل میں اپنے ملک کے ملوث ہونے کا دفاع کیا ہے ہائی کمیشنر سنجے کمار ورما نے سی ٹی وی کو بتایا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر کوئی خاص اور متعلقہ چیز ہے اور ہمیں اس سے آگاہ کیا گیا ہے تو ہم اس کا جائزہ لیں گے ستمبر میں کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے اس بیان کے بعد دونوں ممالک کے درمیان صفاتی تنازعہ شروع ہو گیا تھا کہ کینیڈین شہری نجر سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد موجود تھے بھارت کا کہنا تھا کہ بھارت میں پیدا ہونے والے کینیڈین شہری نجر سنگھ کا دہشتگردی سے تعلق تھا جس کی نجر سنگھ نے ہمیشہ تردید کی تھی پولیس نے آسٹریلیا کی سب سے بڑی کوئلے کی بندرگاہ کی ناکبندی سے متعلق تشویش کا اظہار کرنے والے سو سے زیادہ کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے آسٹریلیا کے مشرقی ساحل پر احتجاج کرنے والے حکومت سے فوسل فیول کی برامدات پر ملک کا طویل احنسار ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم نے گرفتاری کے خطرہ مول لینے کا انتخاب اپنی آنے والی نسلوں کو تباہ کن ابو ہوا سے بچانے کیلئے کیا ہے نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے کہا کہ پانچ نابالہوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے لیکن ان کی عمریں نہیں بتائی گئیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان محبتوں کو ان کاوشوں کو جاری رکھئے گا نیوز پروڈیسر سید اسفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہت جلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہے گا اللہ حافظ موسیقی